بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے شیئر کر لوں اور مجھے میری فیملی کو یہاں پہ کوویڈ نائنٹین کے سمٹمز آئے ہم لوگوں نے ٹیسٹ کروایا اور ٹیسٹ میں جو ہے وہ میری والدہ کو ڈیڈیکٹ ہوا میرے بھائی ان کو ڈیڈیکٹ ہوا بھابی کو ہوا چار لوگوں کو ڈیڈیکٹ ہو گیا میں بہت زیادہ فریقونٹلی ٹریول کرتا ہوں اسلام آباد لاہور مختلف یاروں میں میں نے کئی ٹریول نہیں کیا ہماری فیملی نے اس مرتبہ عید پہ کسی قسم کی کوئی شاپنگ نہیں کی پچھلے تین ساڑھے تین مہینے سے ہمارے گھر میں سے کوئی بھی دکان تک نہیں گیا چل کے جو سامان ہمارے گھر میں آتا ہے وہ دو دو تین تین دن باہر پڑا رہتا ہے اور جو ڈرائیور لے کر آتا ہے یا کوئی بندہ لے کر آتا ہے وہ ڈکی میں ہی گاڑی کی پڑا رہتا ہے تین دن چار دن کے بعد اس کو پروپر صفائی کروانے کے بعد ہم سامان کو گھر کے اندر لے کے جاتے ہیں ہمارے گھر کے اندر پچھلی طرف سے ہم نے ایک سیڑھیاں ہیں وہاں سے اوپر ایک واش روم ہے اس کو رکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص کو بہت ضروری باہر جانا پڑ جائے جیسے کہ میں ٹی وی چینل پر پروگرام کرنے کے لیے جاتا تھا اور وہاں پہ بھی ہم پوری احتیاط کرتے تھے تو پروگرام کرنے کے بعد جب میں واپس آتا تھا تو یہاں سے پچھلی طرف سے وہ سیڑھیاں چڑھ کے میرے گھر کی بیک سائٹ سے اوپر جو باہر ایک واش روم بنا ہوا ہے وہاں پہ جا کے پروپر نہا کے کپڑے چینج کر کے جو پرانے کپڑے ہیں ان کو وہ دھونے والے ایڈیا میں ڈال کے اور وہ گھر میں نہیں آتے جب تک پروپر طریقے سے دھولنے ہی جاتے اور دھونے کے بھی ایس او پی ام نے تبدیل کی ہوئے تھے اور وہاں سے پورا وائرس فری اپنی طرف سے ہو کے تو پھر میں گھر میں داخل ہوتا تھا میرے علاوہ باقی لوگ تو گھر سے باہر گئی نہیں بہت شاد ہو ناظر کوئی بہت امرجنسی میں کسی کو جانا پڑا تو کوئی گیا لیکن وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ تو ہم لوگوں نے بڑی زبردست احتیاط کی ہے ان تین مہینوں کے اندر لیکن اس کے باوجود وائرس جو ہے جو ہمارے گھر تک پہنچا کوویڈ نائنٹین اور میری والدہ کو ہوا پھر ان میں سیمٹمز تھے تو ہم نے بلائیا ٹیسٹ کرنے کے لیے پھر بعد میں جو گورنمنٹ کے ٹیسٹ ہیں ان کے اندر ریزل ٹھیک نہیں آ رہا تھا پرائیوٹ ٹیسٹ کروائے تو پھر ہمیں کلیر ہو گیا کہ کس کس کو کرونا ہو گیا چار لوگوں کے پوزٹیو آئیں باقیوں کے ابھی ہم نے ٹیسٹ نہیں کرائے لیکن ان میں سیمٹمز موجود ہیں تو یہ سیچویشن اب ہمارے ساتھ ہے اس سے زیادہ تو کوئی احتیاط نہیں کر سکتا لوگ تو باہر بازاروں میں گھوم رہے ہیں لوگ تو باہر سڑکوں پر موجود ہیں لوگ تو اپنے روز مرا کے کام کر رہے ہیں وہ کیسے بچیں گے اگر ہم نہیں بچے تو یعنی احتیاط کرنے کے باوجود نہیں بچے میں آپ کو بتاؤں شیخ رشید صاحب مجھے ملے تھے عید سے پہلے وہ کہہرتے بلکل مزہ نہیں آرہا نہ روزوں کا مزہ آرہا ہے نہ عید آنے والی ہے اس کا کچھ پتا چل رہا ہے میں نے کہا جی کیوں کہتے ہیں میں کسی سے ملتا ہی نہیں ہوں شیخ رشید صاحب نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کیا ہوا تھا تقریبا ان کو بھی ہو گیا بڑے پاکستان میں مقبول ترین لوگ ہیں پولٹیکل لوگ ہیں سلیبرٹیز ہیں ان کو کرونا وائرس یہ کوویڈ نائنٹین ان کو بھی ہو گیا تو یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے احتیاط کرنے کے باوجود ہو سکتا ہے تو آپ اگر کسی کو یہ وائرس ہو جائے تو اس کو آپ یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ اس نے احتیاط نہیں کی ہم نے تو جتنی ہو سکتی تھی میکسیمم جس لیول پہ جا کے گورنمنٹ نے پاکستان کی بتائی تھی اس سے زیادہ احتیاط کی ہے چائنیس ٹینڈرڈ جو تھے ان کو ہم نے کوشش کیا فالو کرنے کی ماسک ہم کبھی نہیں اتارتے تھے باہر بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے لیکن اس کے باوجود اس طرح کا وائرس ہے وہ ہم تک پہنچ گیا ہے اب اس میں چند چیزیں جو ہم نے فوری طور پہ کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو میری ڈاکٹر عزمر صاحب سے بات ہوئی جن کا انٹریو تھوڑے دن پہلے میں نے جی این این پہ کیا تھا اور ان کے علاوہ کچھ اور ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے میں چاہتا ہوں یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ یہ وائرس آپ تک پہنچے گا یہ آپ سب کو لگے گا اس سے صرف وہ لوگ بچ سکتے ہیں بڑے سینئر ڈاکٹرز نے مجھے بتایا جو جنگل میں چلے جائیں یا کسی کار کے اندر جا کے اپنے آپ کو چھپا لیں شہروں میں یا دہہاتوں میں رہنے والے لوگ اس سے بچ نہیں سکتے کسی کو یہ آج ہوگا کسی کو دو مہینے بعد ہوگا کسی کو سال کے بعد ہوگا لیکن یہ سب کو ہوگا اس کی ویکسین پتا نہیں کب آتی ہے ہمیں نہیں پتا اس کا علاج کب دریافت ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا آج تک جتنی کہانیاں آرہی ہیں وہ سب کہانیاں ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ جس بندے کو یہ ہو جاتا ہے اس کے دوبارہ ایفیکٹ ہونے کے چانسز بہت کام ہوتے ہیں اس کے اندر ایک ایمیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے اس کے اندر ایک انٹی وائرس جو ہے وہ باڈیز بن جاتی ہیں جو اس کے ساتھ خود ہی لڑتی ہیں اور دوبارہ یہ ایفیکٹ نہیں ہوتا بندروں کے اوپر جو تجربہ کیا گیا تھا جب وہ صحت یاب ہو گئے تو ان کو دوبارہ جب وائرس لگایا گیا تو ان میں انٹی وائرس تھیں تو دوبارہ وہ بیمار نہیں ہوئے وہاں سے یہ چیز کلیر ہوئی تھی اور انسانوں میں بھی یہ ریپورٹ بہت کم ہو رہا ہے اور اس کے اوپر بھی یہ ریسرچ چل رہی ہے کہ جن پر یہ ریپورٹ ہو رہا ہے وہ کیا پہلے ان کے ٹیسٹ ٹھیک ہوئے تھے یا غلط ہوئے تھے اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ بھی جب ایک دم گھر میں پتا چلا تو سارے ٹینشن میں آگئے تھے تھوڑا سا چڑچڑا محول بن گیا تھا لیکن میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ بلکل ٹینشن میں نہ آئے آپ نے پینک نہیں کرنا اگر آپ کو پتا چلے کہ کوویڈ نائنٹین آپ کا پوزیٹیو ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہاں پہ پینک کرنے کی میکسیمم لوگ آپ کے ویسے ہی نکل جائیں گے میرے اندر اس کے سمٹم موجود ہیں مجھے بخار چڑھتا ہے بار بار بخار زیادہ بھی ہو جاتا ہے جسم درد ہوتا ہے سر میں شدید درد ہوتا ہے اور بہت زیادہ تکاوٹ اور انگزائیٹی اس قسم کی قیفیت رہتی ہے کھانے پینے کو بھی اتنا دل نہیں کرتا آپ کو ذائقہ محسوس نہیں ہوتا کھانے پینے کا تو یہ آپ کو یہ سمٹمز آئیں گے لیکن اس کے باوجود آپ کوشش کریں کہ آپ پینک نہ کریں بلکل ریلیکس کریں اور آپ ریلیکس رہیں گے تو آپ اس میں سے نکل جائیں گے کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جتنا آپ پینک کریں گے جتنی آپ ٹینشن لیں گے اتنی آپ کی ایمینٹی ڈاؤن جائے گی کیونکہ ایمینٹی ایک ایسی چیز ہے جتنی بہتر ہوگی اتنی جلدی آپ اس میں سے نکل جائیں گے اور یہ جتنی آپ کی ویک ہوگی اتنی دیر آپ اس میں پھسے رہیں گے اور یہ آپ کے لئے اتنا ہی خطرناک رہے گا تو ایمینٹی کو اوپر لانے کے لئے سب سے پہلے تو آپ ٹینشن بالکل نہ لیں پینک نہ کریں دوسری چیز جو ہے وہ آپ یہ کریں کہ نید اپنی پوری کریں ہر حال میں میکسمم سونا ہے آپ نے نید آپ کو ریلیکس کرتی ہے جب آپ سو جاتے ہیں تو ڈاکٹرز نے مجھے یہ بتایا میں کیونکہ اس کے اوپر یہ آج ہو گئی میرے گھر میں تو میں اس پیڑ سرچ کر رہا تھا میں نے بہت سارے لوگوں سے بات بھی کیے ڈاکٹرز سے بھی بات کیے سینئے ڈاکٹرز سے بات کیے ڈاکٹرز جن کو آپ نے ٹاپ ٹرنڈ ان کا چل رہا ہے سوشل میڈیا پر ان سے بات کیے انہیں کہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر جو رفوگری کا کام ہوتا ہے یا جو ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے آپ کی باڈی آپ کو ٹھیک زیادہ بہتر انداز میں کر رہی ہوتی ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو جو انٹی باڈی آپ کے اندر بنتی ہے وہ جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر بنتی ہیں تو جتنی زیادہ آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے بھی آپ کو نیند آتی ہے آپ سویں بے فکر ہو کر سویں نیند پوری کریں دوائیاں جو ہیں وہ اس کی نارمل دوائیاں جو ڈاکٹرز آپ کو دیتے ہیں پینڈال کی دوائی ہے دو چار اور اس طرح کی دوائیاں تو بالکل نارمل دوائیاں آپ استعمال کریں اور وہ دوائیاں جو ہیں وہ آپ کو اس سے محفوظ رکھیں گی ہاسپیٹل آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا ممکن ہو ہاسپیٹل جانے سے آپ بچیں کیونکہ مجھے بہت سارے سینئر لوگوں نے کہایا کہ ہسپتال جو گیا ہے نا اس کے واپس صحیح آنے کے چانسز بہت کم ہیں ہاسپیٹلوں میں جو اس وقت حالت ہے جس کے سم کے وائرسز وہاں پہ ہیں اگر کوئی بندہ ٹھیک بھی جائے گا تو بیمار ہو کے آئے گا کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اپنے گھر میں کارنٹین کریں اپنے گھر میں آپ اپنے آپ کو الادہ کریں تھوڑا سا اپنے گھر میں حفاظتی تدابیر اختیار کریں نیچر کے قریب جائیں دھوپ کا استعمال کریں دن کے ٹائم دھوپ لیں تھوڑی سی باہر واک کر سکتے ہیں تھوڑی سی واک کریں ماسک کا استعمال کریں دوسروں کو اپنے سے بچائیں ٹینشن نہ لیں نیند پوری کریں اور قدرتی گھزائیں کھائیں نیچر کے قریب آ جائیں آپ پھل کا استعمال کریں خوراک کا استعمال کریں لیکن اس خوراک کا جس کا تعلق یعنی آپ نے بیکری کی آئٹمز آپ کوشش کریں کہ آپ نہ کھائیں آپ اس طرح کی چیزیں کھائیں جو قدرت نے بنائی ہیں پھل کھائیں عام کھائیں آپ یہ ڈاکٹر صاحب نے اس دن بھی بتایا تھا کہ آپ استعمال کریں خوبانی استعمال کریں عام استعمال کریں کیلہ استعمال کریں سیب استعمال کریں یہ چیزیں آپ کھائیں تربوز کھائیں خربوزہ آپ استعمال کریں تو یہ پھل آپ کی ایمینٹی کو جو ہے وہ بڑھائیں گے خوشک میوہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو وہ کریں اور جو ڈاکٹر بتائے اس کے مطابق آپ تھوڑی بہت دوائی کھائیں اپنے آپ کو گھر میں رکھیں کوشش کریں کعوہ کھائیں کعوہ پیئیں سٹیم لیں یہ چیزیں آپ کو بچائیں گی لیکن میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں نیند پوری کریں پینک نہیں کرنا یہ وائرس آپ تک پہنچے گا کیونکہ جتنی حفاظت اور جتنی ہم نے کیا ہے نا یہاں پہ جتنی ہم نے کوشش کیا کہ وائرس نہ آئے اتنی کوشش تو مجھے لگتا ہے کہ ناممکن تھی لیکن اس کے باوجود یہ وائرس ہمارے گھر تک آیا تو یہ آپ تک بھی آئے گا خدا نہ کہتا لیکن آپ اس میں محفوظ رہیں گے انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ